ایچ میری بجز کافی دیر سے پریشان تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میری بجز کو دیکھا جائے میں نے جلدی سے فران بھائی کو بلایا اور میں نے کہا فران بھائی آپ جلدی سے آئیں اور دیکھیں ہمارے بجز کو کیا ہو گیا تو فران بھائی جلدی سے آئے اور فران بھائی نے بجز کو پکڑ لیا تو دوستو یہ فیمل بجز تھی تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کبھی یہ اپنی مٹکی میں جا رہی تھی کبھی باہر آ رہی تھی تو فران بھائی نے اس کو الٹا کیا اور فران بھائی اس چیز کو سمجھے میں نے کہا فران بھائی آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے اس چیز میں تو فران بھائی نے اس کو بڑی گوھر سے دیکھا اور گوھر سے دیکھنے کے بعد فران بھائی کو اس کی بیماری کا پتہ چل گیا تو فران بھائی نے اس کو بیک سے پکٹا اور یہ دیکھ فران بھائی نے یہاں سے اس کو دبانا شروع کیا تو میں ڈرہا ہے میں نے کہا فران بھائی رہنے دو کیا اب تک کچھ ہو نہ جائے فران بھائی کہتا تو صبر کر میں دیکھو ابھی اس کا حل نکال دیتا ہوں تو فران بھائی نے اس کو آستہ آستہ دبانا شروع کیا اور مجھے پھر کچھ محسوس ہوا میں نے کہا یار یہ تو انڈا لگ رہا ہے مجھے ہمارے بجز کا جو ایک تھا وہ مجھے لگ رہا ہے باہر نہیں آرہا تھا جس کی وجہ سے ہماری بجز بہت زیادہ پریشان تھی تو فران بھائی نے یہ دیکھو ایک بھائی نکال دی یار میں تو بہت ہی خوش ہو گیا اور ایک نکلنے کے بعد ہمارے بجز میں بھی جان میں جان آگی تو ہماری بجز بھی ٹھیک ہو گئی جیسے یہ ایک بھائی رہایا اور ہماری بجز کی حالت آگے سے بہتر ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایک ماشا بہت پیارا اور ہماری بجز کی جان بچ گئی